کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر اسی طرح کا بیان اور حمد و نات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ سیئیات اعمالنا من يهدیلہ فلا نضلنه ومن يضلل فلا هدیلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا سلام آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولا للعظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله صلى الله على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللہم صل على سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم جب جب حضور پاک کی محفل عرش سے آجائے فرش پر قاسِ بُنات آپ ذرا گن گنا آئیے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اور نام شہ انبیاء لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے آبِ زمزم سے پھر اپنا مو دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے اتنا کہ دیجئے آج قاسر ذرا آپ کی نات گوئی کا مقصد ہے کیا آپ کی نات گوئی کا مقصد ہے کیا گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلامِ نبی سے دعا لیجئے اتنا کہ دیجئے آج قاسر ذرا جلسہ نکل چکا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے حوصلے پر باقی ہے اللہ اس حوصلے کو سلامت رکھے آپ جس ماحول میں بھی سن رہے ہیں غنیمت ہے میڈیکل سائنس کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد اگر آدمی جلسہ سننے کے لیے بیٹھے تو چالیس منٹ تک صرف دماغ کام کرتا اس کے بعد جواب دیتا ہے لیکن یہ جلسے کی برکت ہے دستار بندی کی برکت ہے ابھی تک آپ جاگ رہے ہیں اندوستان میں ہے انشاءاللہ سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے سو کر کے سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے ذرا دھیان دکھی گا تین سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا ہمیں بھی پتا نہیں چلے گا محبت میں تیری تیزی سے جلسہ نکل جائے گا دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے قبولیت کی گھڑی میں آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں میرا پہلا سوال ہے اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں کتنی بار دیکھا چار بار دیکھا کہاں کہاں دیکھا یہ میرا پہلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چار مرتبہ چاک ہوا کب کب ہوا کیسے کیسے ہوا یہ میرا دوسرا سوال ہے اللہ کے نبی کے اوپر آسمان سے زمین پر اللہ کا پیغام کتنی بار آیا یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ نبی کی سنت پر جییں گے نبی کی سنت پر مریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرہ دھیان دکھئے گا تین سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے پہلا سوال تھا ہمارے نبی نے جبریل کو اصلی حالت میں چار جگہ دیکھا سب سے پہلی جگہ گارِ حرامے دوسری جگہ میراج میں تیسری جگہ اجیاد میں چوتھی جگہ چچا کی خواہش پر چار جگہ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہمارے نبی کا سینہ چار مرتبہ چاک ہوا جب تین سال کی عمر تھی اس وقت سینہ چاک ہوا جب دس سال کی عمر تھی اس وقت سینہ چاک ہوا گارِ حرامے پہنچے وہاں سینہ چاک ہوا اور میراج میں پہنچے وہاں سینہ چاک ہوا چار بار ہمارے نبی کا سینہ چاک ہوا آخری سوال تھا ہمارے نبی پر آسمان سے زمین پر پیغان کتنی بار اللہ کا اترا حضرت آدم کے اوپر بارہ مرتبہ حضرت عیسیٰ کے اوپر تیرہ مرتبہ حضرت عدریس کے اوپر چار مرتبہ حضرت ابراہیم کے اوپر بیالیس مرتبہ حضرت موسیٰ کے اوپر پانس سو مرتبہ اور ہمارے نبی کے اوپر چوبیس ہزار بار خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہر و باتن میں ہاتھا گھر بھی بناو پہلے تو انہیں یاروں مسلمان بناو خدا ہے مہرباں بولو ہے وہ مہرباں بولو تاچیر بناو شوق سے افسر بھی بناو اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناو پر اپنی مغفرت کا سامان بناو خدا ہے مہرباں بولو ہے وہ مہرباں بولو تیزی کے ساتھ پہلا نمونہ کھاتا کھول لہا ہو انسان کی نازک گھڑی کھب آتی ہے وہ گھڑی جب نکل جاتی ہے تو ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ مکمل سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں جلسہ میں ہیں اور جوان ہیں اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو ملہ مال فرمائے نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں تین گھڑی بہت نازک ہوتی ہے ایک وہ گھڑی جس پر مسلمان پیدا ہوتا ہے جس پر انسان پیدا ہوتا وہ گھڑی بہت نازک ہوتی ہے اگر خدا کافر کے گھر میں پیدا کر دے تو آپ کا کیا اختیار ہے یہ نازک گھڑی ہوتی ہے دوسری گھڑی جس وقت آدمی مرتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ ایمان پر موت آجائے بہت سارے لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں یہ گھڑی بہت خطرناک ہوتی ہے جس وقت آدمی کا انتقال ہوتا ہے تیسری گھڑی بہت خطرناک ہوتی ہے جب مرنے کے بعد بندہ خدا کے سامنے کھڑا ہوگا خدا سوال کرے گا زندگی دی جوانی دی تندرستی دی کہاں آباد کیا کہاں برباد کیا مال دیا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا جواب دے گا تو ٹھکانہ جنت ہوگی اگر جواب نہیں دیا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ نازک گھڑی ہوتی ہے تین بہت بڑی نعمت ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں چھوٹی ہی تعداد ہے لیکن آپ سے جب پوچھا جائے کہ آپ خوشحال ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بدحال ہیں لیکن میں بتاتا ہوں آپ کہ آپ کتنے خوشحال آدمی ہیں اگر آپ تندرست ہیں بیمار نہیں ہیں تو خوشحال آدمی ہیں آپ آپ کو گھر میں فرصت ملتی ہے ہر وقت آپ مسئیبت میں نہیں رہتے ہیں آپ خوشحال آدمی ہیں اور آپ کو گھر میں سکون ملتا ہے باہر میں سکون نہیں ملتا جب گھر آتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے آپ خوشحال آدمی ہیں پانچ چیزوں کا بھروسہ نہیں ہے کبھی بھروسہ مت کیجئے گا گیر عورت کی محبت کا بھروسہ نہیں ہے جواری کی مالداری کا بھروسہ نہیں ہے جو آدمی جوا کھیلتا ہے آج لاکھ پتی ہے کل خاک پتی ہو جائے گا جواری کی مالداری کا بھروسہ نہیں ہے مطلب کی دوستی ہے مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں اس دوستی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس تندرستی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس پر گھمن نہیں کرنا ہے چار چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی مو سے بکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی ہے کمانگ سے نکلنے والا تیر وہ واپس نہیں آتا ہے جس میں سے نکلنے والی روح وہ واپس نہیں ہوتی ہے جو وقت آپ کا نکل گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے دھیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں دو ٹنکی ہے ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے کھولا جاتا ہے پانی نکلتا ہے دوسری ٹنکی ہے ٹوٹی نہیں ہے پانی رس رہا ہے جو ٹنکی میں ٹوٹی نہیں ہے پانی رس رہا ہے یہ انسان کی زندگی ہے جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس سے پانی نکالا جاتا ہے یہ انسان کی دولت ہے دولت میں اور وقت میں آسمان زمین کا فرق ہے دولت کا زخیرہ کیا جاتا ہے لیکن وقت کا زخیرہ نہیں کیا جا سکتا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہو انشاءاللہ قلقہ نا کھل لیں گے دنیا کے پیچھے دین کو برباد نہیں کریں گا ہاتھ اڑھا دیئے انشاءاللہ بہت خوبصورت بڑا پیارا یہ جو دنیا ہے یہ پانی کی طرح ہے چار وجہ سے بلکل بائی پاس لے جا رہا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا اللہ آپ کو دین دنیا دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے یہ جو دنیا ہے یہ پانی کی طرح ہے چار وجہ سے پانی ایک جگہ ٹھائرتا نہیں ہے یہ دنیا ایک جگہ ٹھرنے والی رہی ہے پانی میں جو گھستا ہے وہ بھینگ جاتا ہے جو دنیا میں گھستا اس کا دین برباد ہو جاتا ہے دنیا میں پانی جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو طوفان اور سہلاب آتا ہے نقصان پہنچاتا ہے جب ضرورت سے زیادہ دنیا ہوتی ہے تو دین کو برباد کر دیتی ہے پانی میں رنگ بو مزا اگر ٹھیک ہے تو پانی پیا جاتا ہے پلایا جاتا ہے پاک سا پانی ہوتا ہے لیکن پانی کا رنگ بو مزا خراب ہو جاتا ہے وہ پانی برباد ہو جاتا ہے حلال کے ساتھ جب حرام دنیا مل جاتی ہے تو زندگی کو برباد اور حرام کر دیا کرتی ہے یہ دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آدمی ہاتھ ملتا ہے کہ وقت بھی الگ برباد ہوا پیسہ بھی الگ برباد ہوا ابھی موقع ہے کل موقع نہیں ملے گا تین ہی دن ہماری زندگی کے ہیں ایک تو وہ گزر گیا اس سے نصیحت پکڑی ہے ایک جو چل رہا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایک جو آنے والا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے انشاءاللہ جمعہ سے نماز شلو کریں گا ہاتھ اٹھا دیتی سوتے نماز پڑھنی ہے نماز کی نیت کے ساتھ سونا ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں بادشاہ کے دربار ایک جوان آیا سوئی کو گارا دھاگا ہاتھ میں لیا زور سے پھکا ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا ادھر سے تالی بجی ادھر سے نعرہ بولا گیا ادھر سے نعرہ بولا گیا بادشاہ نے کہا کہ بڑا اچھا کرتب دکھایا ہے دس جوتیں مارو اور دس روپیہ انعام دوں لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اتنا بڑیا کرتب دکھانے والا سوئی کو گارا اور دھاگا پھکا ناکے سے پاس ہو گیا اتنا کرتب دکھایا اور اس آدمی کو دس جوتیں مارے جا رہے تو بادشاہ نے کہا کہ پوچھو کہ میں اس کو دس جوتہ کیوں مار رہا ہوں اس نے فضول کام میں اپنے وقت کو برباد کیا اگر یہ پڑھنے لکھنے میں اپنے وقت کو لگاتا تو آج یہ بھیک مانگتا نہیں بھیک دینے والا ہوتا یہ محلوں یہ تاجوں یہ تختوں کی دنیا یہ انساء کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ قولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلانا ہے انساء کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا بھی جب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو پازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو طلبگار نہیں ہو وہ گلہ خزانے جسے برباد کیا ہے الجو کسی دامن سے میں بوسار نہیں ہوں طلبگار نہیں ہوں بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا لاج رکھ لیا آپ مزبان تھے مزبانی کا حق ادا کر دیا اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے دوسرا نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیارہ بہتر آدمی کون ہے بتر آدمی کون ہے اس کو آپ لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دوسرے کو برا اپنے کو اچھا کہیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی آ کر کے ڈس برک مارا دیکھیں ڈس برک مار دیجئے گا صحیح پھر ہاتھ اٹھائیے گا گلت پر ڈس برک ماریے گا ورنہ جنازہ پڑھ کر کے چلے جائے گا اس طرح دھیان دکھئے گا بہت خوبصورت بہت پیارا آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہو بہتر آدمی کون ہے جو اپنے اندر نیکی کو تلاش کرے تو نیکی مل جائے یہ سب سے بہتر آدمی ہے اور بہتر آدمی کون ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جائے کسی کی پروانہ کرے یہ بہتر آدمی ہے عزت والا آدمی کون ہے اتنا بڑا مجمع ہے سوال ہے عزت والا آدمی کون ہے زلیل کون ہے ایک لائن میں جواب آ رہا ہے عزت والا وہ ہے جس کے پاس اخلاق ہے عزت والا وہ ہے جس کے پاس اقل ہے زلیل کون ہے جو بد اخلاق ہے اور زلیل کون ہے جو اقل سے پیدل ہے اتنا بڑا مجمع ہے سوال پوچھا جائے بے وقوف کون ہے قلبند کون ہے جب آپ ایک لائن میں آئے گا جو اللہ کی عبادت کرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے یہ سب سے بڑا قلبند ہے بے وقوف کون ہے جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت بر بات کرے اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور بھی ہی ہو سکتا بادشاہ سامنے ہے عالم سامنے ہے بادشاہ کہتا ہے نجات کیسے ملے گی عالم نے کہا کہ چھٹکی میں نجات ملے گی کہا کہ وہ کیسے اب بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ چھٹکی میں نجات ملے گی کہا کہ جتنے بوڑے ہیں اس دھرتی پر ان سب کو اپنے باپ چچا کی طرح سمجھو جتنے جوان اس دھرتی پر ہیں سب کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو جتنے بچے دھرتی پر ہیں سب کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو و دوسرے کے لئے پسند کرو تم کو یہاں بھی نجات ملے گی وہاں بھی نجات ملے گی تیسری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا حضرت علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایک کتنا خطرناک سوال کیا ہے اور کتنا پیارا جواب دیا ہے اللہ کے رسول نے سوال پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے میں آپ کا بھائی ہوں فاطمہ آپ کی بیٹی ہے میں آپ کا بھائی ہوں فاطمہ آپ کی بیٹی ہے میں آپ کا داماد ہوں کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے کتنا خطرناک سوال ہے کس سے زیادہ محبت ہے یہ سوال پوچھا ہے حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹوں میں کتنا پیارا جواب دیا سن کر کہہ رہت ہوگی کہ محبت تو زیادہ فاطمہ سے ہے لیکن عزت فاطمہ سے زیادہ آپ کی ہے دوسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کہا رہا ہوں جس کی بنیاد پر یہ آپ کو پیغام میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی دنیا اتنے تعداد میں مسلمان کون مسلمان سب سے بہتر ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں مسلمان کا معاملہ اچھا ہے لیندین ٹھیک ہے یہ مسلمان اچھا ہے سفر میں اخلاق اچھا ہے اس مسلمان سے بڑھ کر کہ کوئی اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حضرت عمر نے فرمایا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں سوال پوچھا کہ بھائی مولوی اچھا ہے یا بابرچی اچھا ہے تو بابرچی نے جواب دیا کہ مولوی سے اچھا بابرچی ہے کہا کہ وہ کیسے کہا کہ میں جواب دیتا ہوں ایک نمبر جواب دیتا ہوں کہا کہ وہ کیسے کہا کہ میں مولوی سے اچھا ہوں جب شادی کا موقع ہوتا ہے تب ہم کو بابرچی میں بلایا جاتا ہے اور مولوی کو تیجا اور چلسواں کھانے کے لئے بلایا جاتا ہے اس سے اچھا میں ہوں وہ گم میں بولایا جاتا میں خوشی میں بولایا جاتا کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عامل سب کے میزان پر جب تو لیں گے عامل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کو تاکھرا کون ہے وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے زندگی چھوڑ دی بندگی کے لئے وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے زندگی چھوڑ دی بندگی کے لئے ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں بندگی چھوڑ دی زندگی کے لئے بہت تیزی کے ساتھ دوسرا نمونہ بھی نکل گیا تیسرا پیغام آ رہا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا انشاءاللہ بڑھا پر میں عمل کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے دیکھئے یہاں پھسے ہیں دو چار پانچ کچھ لوگ تو سمجھدار نکلے ہاتھ نہیں اٹھایا دھیان سے سنیے گا تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا آپ لوگ سننے کے لئے بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پردے کے پیچھے ماں اور بہنیں بھی ہیں ان کو سامنے رکھئے اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی اولاد ہیں اس کو بھی سامنے رکھئے جیب میں آپ کے پیسہ ہے اس کو بھی سامنے رکھئے کرسی جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے اس کو بھی سامنے رکھئے اور آپ سامنے بھی بیٹھے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں مسلمان ہے کیا چیز یہ بہت خوبصورت بڑا پیارا اور بالکل دل کو جنجھوڑنے والا مطالعہ آپ کے خدمت میں لے کر آ رہا عورت کب خوبصورت ہوتی ہے ایک لائن میں جواب آتا ہے جب تک عورت کے اندر شرم و حیاء ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے جب عورت بے عورت ہو جاتی ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے پردے سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے خوبصورت نہیں ہوتی عورت کی مثال موٹی کی طرح ہے موٹی کب قیمتی ہے جب اس میں پانی موجود ہے وہ پانی اگر بگڑ گیا تو موٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے عورت قیمتی ہے موٹی کی طرح موٹی میں پانی ہے تو قیمتی ہے عورت میں حیاء اور شرم ہے تو قیمتی ہے موٹی سے پانی نکلا وہ بے قیمت ہو گیا عورت سے حراشہ شرم نکلی وہ بے قیمت ہو گئی عورت کی مثال دود کی طرح ہے اگر وہ پھٹا نہیں ہے تو اس کو انسان کھاتے ہیں اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کو سوائے کتہ کے اور کوئی نہیں کھاتا عورت کی مثال کس کی طرح ہے دولت کی طرح ہے دولت کو آپ نے چھپایا تو دولت کی حفاظت ہو گئی اگر دولت کو آپ نے دکھایا تو آپ کی جان بھی جائے گی دولت بھی جائے گی عورت اگر پردے میں ہے تو اس کی آبرو بھی بچی ہوئی ہے جان بھی بچی ہوئی ہے عورت پردے سے باہر گئی جان بھی جا سکتی ہے آبرو بھی جا سکتی ہے جان جئی جانا مقدر تھا دولت گئی جانا مقدر تھا دولت تو واپس آتکتی ہے لیکن جب آبرو جائے گی تو کبھی واپس نہیں ہوں گی اولاد کی مثال کیا ہے آپ کے سابرے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں مدرسے کا جلسہ ہو رہا دستار بندی کا جلسہ ہے اسکول بھی مکتب میں دونوں میں مسلمانوں کے بچے آتے ہیں دونوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ اولاد کب خوبصورت ہوتی ہے جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے اس کی گنتی ہوتی ہے جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے نہیں کرتی نہ فرمان ہوتی تو اس کی کوئی گنتی نہیں اولاد آپ کی کب خوبصورت ہوگی کہ باپ کی خدمت کریں لیکن اولاد کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا بچے کو پہلے مسلمان بنانا پڑے گا مدرسے کی تعلیم دلانی ہوگی حلال کھلانا ہوگا اگر آپ نے بچے کو حرام کھلایا تو وہ حرام کے طرف جائے گا حلال کی طرف ہی آئے گا بچے کی نسال کھیت کی طرح ہے اس میں اگر آپ نے آنگ بویا ہے تو آنگ کٹنے کو ملے گا اگر آپ نے ببول بویا ہے تو ببول کٹنے کو ملے گا آنگ کٹنے کو نہیں ملے گا تیسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں دولت ہے آپ کے پاس اللہ کا شکر ادا کیجئے دولت نہیں ہے صبر کیجئے لیکن اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ چار بات کو یاد رکھیے گا اللہ نے قارون سے کہا تھا اس دولت سے آخرت کماؤ پہلی نصیحت کیا دوسری نصیحت کیا کہ دنیا کو مد بھولنا یہ ختم ہونے والی ہے تیسری نصیحت کیا لوگوں کی مدد کرنا جیسے اللہ نے تمہاری مدد کی چوتھا احسان کیا کہ دولت تم کو نافرمان نہ بلا دے ورنہ ہم تمہیں زمین میں دھسا دیں پانچویں بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں مسلمان کس کا نام ہے اتنا بڑا مجمع ہے میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان کس کا نام ہے مسلمان کھیتی کی طرح ہوا کرتا ہے مسلمان گھوڑے کی طرح ہوا کرتا ہے مسلمان کھجور کی طرح ہوا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کا درخت جڑ اس کی جڑ زمین کا اندر ہوتی ہے اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے جڑ اتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے ہزار طوفان آئے وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تھا اتنا مضبوط ہوتا ہے مسلمان خجور کی طرح ہے کیا مطلب ہوا کہ جس طرح خجور کی جڑ نیچے ہے مسلمان کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہے جس طرح خجور کا سر آسمان میں ہے اسی طرح انسان مسلمان کا عمل آسمان کو پہنستا ہے جیسے خجور کا درخت ہے وہ اسے مسلمان ہے مسلمان کس کی طرح ہے کھیتی کی طرح ہوا چلتی ہے ڈولتی ہے سملتی ہے جڑ سے اکھرتی نہیں ہے مسلمان کی مثال کھیتی کی طرح ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ سبر کا سہارا لیتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے توبہ کرتے ہیں مصیبت پلہ دور کر دے گا وہ سمل جاتا ہے جڑ سے اکھرتا نہیں ہے مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے گھوڑا کھانے میں بند رہتا ہے اس کو کھوٹے سے بان دیا جاتا ہے پھر کھولا جاتا ہے گھوڑا نکل جاتا ہے لیکن پھر لوٹ کر کے وہیں آ جاتا ہے مسلمان جتنی دور بھی چلا جائے توبہ جب کرتا ہے تو خدا سے تریغ ہو جاتا ہے ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہے خان صاحب نے دیکھا ایک پنڈی جی کو ایک بنیاں کو دیکھا ایک گیر مسلم کو دیکھا قبلے کی طرف پشاپ کرتے تلوار نکال کر کے کہا نالائک کہیں کہ قبلے کی طرف پشاپ کرتا وہ ہاتھ جوڑ کر کے بیچارہ کھڑا ہو گیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبلہ ہے پہلی غلطی ہوگی معاف کر دیجئے آئندہ پشاپ قبلے کی طرف نہیں کروں گا اگلے دن دیکھا یہی خان صاحب قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے اب وہ گیر مسلم کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا کل تو ہماری جان لیے لے رہا تھا قبلے کی طرف پشاپ کرنے کی وجہ سے آج تو خود قبلے کی طرف پشاپ کر رہا ہے تو جا کر پوچھا خان صاحب کیوں کل تو آپ ہماری جان لے رہے تھے آج خود قبلے کی طرف پشاپ کر رہے ہیں حق قبلہ میرے باپ کا ہے کہ تیرے باپ کا ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے مو دیکھ لیا آہینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مر نیک مسلمہ بھول گئے تک بھی توان بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انوے جس زرب سے دل ہل جاتے تھے وہ زرب لگانا بھول گئے قبولیت کی گھڑی میں دعا کیجئے اللہ مسلمانوں کو اصل حالت پر لوٹا دے اسلام پر تائم اور دائم فرمائے چوتھا نمونہ بہت خوبصورت آپ کی خدمت پر لے کر آ رہا ہوں پوری دنیا کے انسان سے مسلمان سے پوچھئے کہ آپ کے گھر میں مسئبت ہے تو کوئی بھی کہتا ہی نہیں کہ میرے گھر میں مسئبت نہیں ہے لیکن مسئبت سے نکلنے کے لئے کوئی بتاتا نہیں ہے بتانے والے کو بتاتے ہیں لیکن دھیان لوگ نے دیتے نہیں ہے مسئبت سے آپ کیسے نکلیں گے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ سننے کے لئے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی کو سر پر چڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی کو سر پر چڑھائیں گے کبھی مسئبت نہیں جائے گی ضرور دھیان رکھیں مسئبت سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف تین کام کرنے پڑیں گے دھیان سے سنیے گے اس کو ہر گھر میں مسئبت ہے مسئبت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے یہ جہنم بھی نہیں ہے مسئبت آتی ہے رہت آتی ہے آ رہا جاتی ہے مسئبت آتی ہے یہ سلسلہ رہتا ہے مسئبت کیسے جائے گی تین داستے سے جاتی ہے مسئبت تین داستے سے آتی ہے آدمی کو لالچ ہو گیا مسئبت آئے گی آدمی کو بات بات پر گصہ آ رہا ہے گصے کو پی کم رہا ہے گصے کو پر پھٹ جاتا ہے بے قابو ہو جاتا ہے مسئبت آئے گی گصہ زیادہ آ رہا ہے مسئبت آئے گی خواہش لالچ بری خواہش ہے بری خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو مسئبت آئے گی اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں جب بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو بیٹا خاموش ہوتا ہے بات بولتا ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے لیکن اگر بلٹ دے دیجئے گا اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی ہم کو مگر کچھ نہیں چاہیے آپ گاڑی دیجئے گا بلٹ دیجئے اس پر آپ کی بیٹی آئے گی اور جائے گی ہم کو پلنگ نہیں چاہیے اگر پلنگ دینا چاہتے ہیں سلی گوڑی سبھنگا کر کے دیجئے اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھیسرا مطالبہ دیکھئے ہم کو بھینس نہیں چاہیے بچے والی بھینس دے دیجئے اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں کتنا بڑا گھوگیار ہے کتنا بڑا سیانہ ہے کام بھی ادھر سے نکالنا چاہ رہا ہے ادھر سے بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ایک بمیار تھا دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا تو بیٹے سے کہتا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا نئی قبر میں دفن مت کرنا تو بیٹے نے کہا کہ اب بہ حضور ہر نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو کہا کہ دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا ہوں فرشتہ پکڑے گا فرشتے کو جب ٹھک لوں گا تو وہاں بچ جاؤں گا جب پرانی قبر میں جاؤں گا تو فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گا ابھی تو پوچھ کر کے گئے اور کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے انصاف سے بتائیے آپ نے گاڑی مانگی آپ نے پلنگ مانگا آپ نے بھینس مانگی یہ جو آپ کو ملا اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام ہے رشوت رشوت حرام ہے آپ نے جو مانگا آپ کو رشوت ملا گاڑی ملی تو یہ رشوت میں ملی پیسہ ملا تو رشوت میں ملا پلنگ ملا ہے تو رشوت میں ملا ہے بھینس ملی ہے تو رشوت میں ملی ہے گور کرنے والی بات ہے انصاف سے کہ انصاف سے بتائیے یہ گاڑی کس کی ہوئی بیٹی دماغ کی یہ پلنگ کس کا ہوا بیٹی دماغ کا یہ بھینس کس کی ہوئی بیٹی دماغ کی اس بانر باگ کو کیا ملا نانا کی ہنڈی یہ دوسرے کی دنیا بنایا اپنی آخرت برباد کی میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجئے آپ کو اللہ کے یہاں اکیلے جانا ہے اس دنیا میں آپ اکیلے آئے ہیں اکیلے ہی آپ کو حساب دینا ہوگا دوسری بات ہم کہاں حرام کماتے ہیں یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہے کوئی ہم سے کرز مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اس کو کرز دیتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ دس ہزار روپے دیا ہے پندرہ ہزار روپے لوں گا کرز دے کر کے سود کماتے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے سود کو حرام نہیں سمجھا حلال سمجھا اسی دن آپ کا آخری دن ہوگا اس کے بعد آپ مسلمان نہیں رہیں گے ایک چوننی سود کی اگر آپ کے پاس آئی ہے ایک چوننی کی آج کوئی قیمت نہیں ہے بچہ بھی اٹھا کر کے پھک دیتا ہے لیکن اس چوننی کی برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ماں سے چھتیس بار زنا کرنے کے برابر ہے جب وہ سود آپ کے پاس آیا آپ نے سود کمایا تو گور کرنے والی بات ہے امریکہ چوہتر سال میں برباد ہو گیا آپ کیا سود سے ترقی کریں گے قرآن سچا ہے نبی کی زبان سچی ہے خدا نے کہہ دیا وہ اٹل ہے امریکہ چوہتر سال میں برباد ہو گیا آپ جب برباد ہوں گے تو آپ کو کوئی اٹھانے والا نہیں تیسری بات کو آپ یاد رکھئے کہاں آدمی کا ایمان بدل جاتا ہے جب دنیا سودا کرتی ہے لالج دیتی ہے منی پور میں ایک جگہ ہے پوری بستی مسلمانوں کی تھی وہاں اسلام کا دشمن پہنچا اس نے پیسہ اچھالا کیا کہا نوکری بھی دیں گے چھوکری بھی دیں گے عیسائی بن جاؤ پوری بستی مرتد ہو گئی مسلمان نہیں رہی انصاف سے بتائیے پیسہ ملا نوکری ملی لڑکی ملی ایمان کا سودا ہو گیا وہ انسان بے وقوف ہے یہ اکل مند ہے یہ مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اتنا بڑا سودا کر لیا اس نے آپ کو سن کر کہہرت ہوگی وسیم رزوی کہتا ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا دفن مت کرنا کیوں اس لیے کہ پیٹ میں حرام آیا دوسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں لکھنوں میں کمیٹی بیٹھی مسلمانوں کی کہا کہ مسلمان جب تک سود نہیں کھائیں گے ترقی نہیں کریں گے کس کی وجہ سے کہا پیٹ میں حرام آیا تیسری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں آدمی کہتا ہے کہ خدا سے کیا مانگنا اس کا کام ہے اس سے لئے اس کو دیا مانگو تو بڑے پیر صاحب سے مانگو یہ کس وجہ سے پیٹ میں حرام آیا تیسری بات کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں نبی نبی ہیں لیکن شادی بیعا کے نبی نہیں ہیں نماز روزہ کے نبی ہیں یہ کس وجہ سے آیا پیٹ میں حرام گیا تو زبان پر کفر آ رہا ہے منٹ منٹ میں ایمان جا رہا ہے ایمان کا جنازہ اٹھ رہا ہے پتا بھی نہیں ہے رمضان کا مہینہ آ گیا تو کیا کہتا ہے اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے نماز کے اٹھک بیٹھک سے کیا ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر آیا کہ حلق کے نیچے حرام اترا پوری زندگی کو حرام بنا دیا ہو ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں شادی کا موقع تھا آج سے سو پچاس سال پرانی بات ہے یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں تھا ایک ہی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے ایک ہی مجلس میں لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لئے آئے اور قاضی صاحب بیٹھے لڑکی سے کہا کہ تو تیار ہے فنا لڑکا سے نکاح کرنے کے لئے تو کہا کہ لڑکا کہا ہے تو کہا کہ وہ داری والا جو بیٹھا ہوا ہے وہی لڑکا ہے عالم ہے داری والا ہے نبی کی سندت چہرے پر ہے یہی لڑکا ہے تو لڑکی کھڑی ہو کر بھری مجلس میں کہتی ہے مجھے داری والا لڑکا پسند نہیں ہے اب جو قاضی صاحب نکاح پڑھنا ہے یہ چونی شیطانوں کو تھوڑا سا سمحالی ہے بس جلسہ ختم ہونے والا ہے بابو تھوڑا سا صبر کر لو تھوڑا سا صبر کر لو جلسہ نکلنے والا آدھا نکل چکا ہے تھوڑا سا صرف باقی ذرا دھیان رکھئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں لڑکی بھری بجلس میں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے کھڑی ہو کر کے لڑکی کہتی ہے بھری مجلس میں مجھے داری والا لڑکا پسند نہیں ہے نکتے کی بات کو ذرا دھیان رکھئے گا جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں بھری مجلس میں لڑکی نے کہا ہے کہ مجھے داری والا لڑکا پسند نہیں ہے اور جو قاضی پڑھانے والے تھے نکاح پڑھانے والے تھے وہ بہت بڑے عالم تھے سرگار کر کے بیٹھ گئے لوگوں نے سوچا کہ شرم کے مارے سرگار لیا ہے مراقبے میں گئے تھے آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا سر اٹھایا اور کہا کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کہا اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے کھلایا پیٹ میں حرام ہے اس لیے سب کچھ قبول ہے نبی کی سنت قبول نہیں ہے داہی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں داہی کو ناپسند جو داہی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیوں سے شادی گواران کیجئے ان لڑکیوں سے شادی گواران کیجئے انشاءاللہ ایسا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ ہوتل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی دو تین پیغام میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا دس سے پندرہ منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے آپ لو مکمل کرانے کے لئے بیٹھے ہیں ہاتھ درہا دیجئے انشاءاللہ بہت خوبصورت نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہو کہ دشمنی سے انسان کتنا پیچھے ہو جاتا اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا دھیان سے سنیے گا ہر آدمی کا اس سے تعلق ہے اس کو دھیان سے سنیے گا تین وجہ سے آدمی ترقی نہیں کرتا گناہ جب زیادہ ہوگا ترقی نہیں کرے گا قرض جب زیادہ ہوگا تو ترقی نہیں کرے گا دشمن جب زیادہ ہوں گے تو ترقی نہیں کرے گا چھوٹی چیز ہے معمولی چیز ہے لیکن نقصان زیادہ پہنچاتی ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری آدمی کو نقصان زیادہ پہنچاتی ہے چھوٹی سی چھوٹی چنگاری ہے گھر کو جلا کر کے راک کر دیتی ہے چھوٹی سی چھوٹی دشمنی بڑی بن جاتی ہے اس لئے دشمنی سے دور رہنا ہے دوستی کرنی ہے دشمنی نہیں تین بات کو یاد رکھئے آپ کو تین چیزوں کو بڑھانا کتاب بڑھائیے آپ کے علمے میں اضافہ ہوگا اچھے کام کو بڑھائیے آپ کو نیک نامی ملے گی اچھے دوست کو بڑھائیے قدم قدم پر آپ کو مدد ملے گی دشمنی سے دور ہو جائیے کیسے دشمنی سے دور ہوں گے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں دوسرا ترقی کر رہا حسد نہیں کرنا ہے حسد کیا ہے دوسرا برباد ہو جائے اس کی ترقی ہم کو مل جائے وہ ترقی کرے یا نہ کرے ہم کو ترقی ہو اس کا نام حسد ہے یاد رکھئے حسد آپ کر رہے ہیں ترقی اس کو ہوگی حسد کے بعد بھی برباد آپ ہوں گے وہ آباد ہوتا رہے گا اب انصاف سے بتائیے کہ حسد کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے حسد اگر آپ چھوڑ دیں گے آپ کی ترقی ہوگی حسد آپ کریں گے اس کو ترقی اور زیادہ ہوگی تو کیا فائدہ حسد کرنے سے نسال دے رہا ہوں دیان سے سنیے گا دوسری بات انگریز نے مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑایا میں آپ کو سنا نکلے جا رہا ہوں انگریز نے مسلمان سے کہا کہ تم ترقی ہو وہ عربی ہے تم ترقی ہو تم عربی بولتے ہو تم کو عربی نہیں بولنی چاہیے عربی سے کہا کہ تم عربی ہو قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا لیکن حکومت ترقی کر رہا ہے دو مسلمان کو آپس میں ٹکرا دیا بلی کو لڑا دیا بندر بن کر کے حکومت کرنے کے لئے تیعہ رہا ہے ہندو مسلمان کو انگریز نے کیسے لڑایا سنانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ آپ کے علمے اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے ہندو سے کہا کہ تمہاری زبان ہندی ہے مسلمان سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے مسلمان کو ہندی کا دشمن بنایا ہندو کو اردو کا دشمن بنا دیا دوسری دشمنی کیسے پیدا کر دی ہندو مسلمان میں انگریز نے کہا کہ تم ہندو قوم ہو وہ مسلمان قوم ہے دونوں کی قوم الگ نہیں ہے قوم کے نام پر دونوں کو لڑا دیا تیسری دشمنی کیسے کرائی کہ ہندو سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے تم حکومت کے زیادہ حقدار ہو مسلمان کی تعداد کم ہے وہ حکومت کا حقدار نہیں ہے تعداد کے نام پر دونوں کو لڑا دیا چوتھا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں چوتھی دشمنی ہندو سے کہا کہ تمہارا دھرم الگ ہے مسلمان سے کہا تمہارا دھرم الگ ہے اس لئے آپ جب دیکھیں گے ہندو مسلمان فساد ہوتا ہے تو آپ کو مندر میں گائے کا گوشت ملے گا اور مسجد میں سور کا گوشت ملے گا مندر کے نام پر مسجد کے نام پر سور اور گائے کے نام پر ہندو مسلمان کو لڑائے اور اس سے بھی بڑا دشمن ہمارا کون ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں شیطان سے بڑا ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے ایک نماز ہم پڑھتے ہیں وہ چار حملے کرتا ہے ہم ایک نماز پڑھتے ہیں وہ چار حملے کرتا ہے پہلا حملہ وہ ہماری ناک پہ رہتا ہے رات گزارتا ہے اسی لئے وضو میں حکم ہے کہ جہاں کلی کرو ناک میں بھی پانی ڈالو اس کے بعد جھاڑو تاکہ جو شیطان اندر گھوسا ہے وہ باہر ہو جائے دوسرا حملہ دیکھئے کہاں کرتا ہے جب مسلمان سوتا ہے تو وہ گدی پر آ کر کے گرہ لگا دیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے جب سو کر کے آدمی اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹتا ہے شیطان چونکہ گرہ کو لگا دیا ہے گدی کو بان دیا ہے اس لئے آدمی کا بدن ٹوٹتا ہے جب آدمی استغفراللہ بول کر کے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو گرہ ٹوٹ جاتی ہے تیسرا حملہ دکھانے کے لئے جا رہا ہوں شیطان کا شیطان تیسرا حملہ کہاں کرتا ہے جو آدمی نماز پڑھے سوتا رہ گیا دس بج گئے پھر بھی جا نہیں جاکتا ہے تو شیطان کان میں پشاپ کر دیتا ہے اس لئے جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو خوش ہو کر کے نہیں اٹھتا ایسے محسوس ہو رہا کہ جیل سے قیدی چھوٹا ہے قبرستان کا مردہ قبرستان سے نکلا اس کا دل خوش نہیں ہوتا کان میں شیطان پشاپ کر دیتا ہے اب میں آخری حملہ دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ایک شیطان ایک نماز پر چار حملے کرتا ہے جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ آگے مجھے پڑھنا کیا ہے پیچھے میں نے پڑھا کیا ہے کیونکہ شیطان دماغ پڑھا کر کے مسلط ہو جاتا ہے دنیا میں لے کر کے چلا گیا آدمی ادھر کی طرف تھے دیان ہٹا لیا اب اس کو پتا ہی نہیں کہ آگے پڑھنا کیا ہے پیچھے ہم نے پڑھا کیا ہے شیطان ایک ہے حملے چار ہیں اس لئے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ مال نہیں لیتا ایمان پر ڈھکا ڈالتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس مسلمان آیا کہا کہ میں نے پیسہ رکھا ہے جگہ بھول گیا کہا آسان علاج ہے ایک منٹ میں پتا چل جائے کہا کہ حضور جلدی سے بتائی کہا کہ وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو جاؤ جب تک یاد نہ آئے تب تک پڑھتے ہو اب کیا تھا وضو کر کے جو کھڑا ہوا پہلی رکعت میں رکو کیا دوسری رکعت کے رکو کے لئے جیسے ہی کھڑا ہوا فوراں یاد آگیا سلام پھرنے کے بعد جو وہاں پہنچا تو دیکھا پیسہ مل گیا دوڑا دوڑا آیا کہ کتنا پیارا وضیفہ آپ نے بتایا بھول گیا تھا فوراں جگہ معلوم ہو گئی کہا کہ شیطان نے بھولایا اور جب تم نماز میں کھڑ ہوئے تو شیطان نے یاد دلایا وہ نہیں چاہتا کہ خدا کا بندہ خدا کی بندگی نے چھک جائے مسلمانوں سمل جاؤ سمل جانے کا وقت آب آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آب آیا جلا ڈالی تھی تم میں کشتیاں انگلوس کے ساحل پر مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آب آیا جہاں سے تین سو تیرا چلے تھے تم مسلمان ہو انہی مازی کی ناہوں پر پلٹ جانے کا وقت آب آیا منفعت ایک ہے اس قوم کی مقصابی ایک ہی سب کا نبی دی نبی ایم آبی حرم پاک بھی اللہ بھی قرابی کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی بس آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اسلاح معاشرہ کے اس عنوان کو مکمل کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے ساتھ دیا دل سے دعا دیتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے آپ کو مالا مالا دھیان سے رکھیے گا مسلمان کب ترقی کرتا تھا جب اتحاد تھا مسلمان کی ترقی ختم ہو گئی جب اتحاد ختم ہو گیا اس کو زیار سے سنیے گا بہت خوبصورت دیوندی بڑے لیوی حنفی سلفی شیعہ سنی اس کے حوالے سے آپ سننے کے لئے بیٹھے اللہ آپ کو جزائے خیر دے کامیاب فرمائے اتحاد کی دولت عطا فرمائے اختلاف سے بچائے ذرا دھیان رکھئے گا میں آپ کو سنا نگلے جا رہا ہوں مسلمانوں کی تعداد کنسی ہے تین سو تیرہ ایک ہزار کو شکست دے دیا کس بنیاد پر اتحاد تھا مسلمان اتحاد کے ساتھ تھا اختلاف نہیں رکھتا تھا تین سو تیرہ نے ہزار کو شکست دے دیا دشمن کتنے ہیں تیس ہزار مسلمان کتنے ہیں تین ہزار تین ہزار نے تیس ہزار کو شکست دیا اتحاد کی طاقت تھی مسلمان کتنے ہیں تیس ہزار اور ایران کا رستم اپنی فوج کو لے کر کہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں تین لاکھ تیس ہزار مسلمان نے تین لاکھ کو شکست دیا اتحاد کی طاقت تھی جب مسلمان برلوی دوندی میں بٹا شیعہ سنی میں بٹا حلفی اور سلطی میں بٹا تو کیا نقصان ہوا میں آپ کو سنا نگلے جا رہا ہوں ستروں سو سنتاون اسوی میں نواب سراجد دولہ نے انگریز کی خلاف جنگ کیا نواب سراجد دولہ کے پاس فوج کتنی تھی ستر ہزار انگریز کتنا تھا دشمن تین ہزار تین ہزار انگریز نے ستر ہزار مسلمان کو شکست دے دیا کس کی وجہ سے آپس کی گداری کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے دوسری مثال دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ستروں سو چونسٹھ میں بکسر کے میدان میں میر قاسم نے انگریز کے خلاف جنگ کیا تعداد کتنی ہے مسلمانوں کی پچاس ہزار تعداد میں کمی نہیں ہے پچاس ہزار انگریز کی کتنی تعداد ہے سات ہزار سات ہزار انگریز نے پچاس ہزار مسلمان کو شکست دے دیا اپنوں کی گداری کی وجہ سے اپنوں کے اختلاف کی وجہ سے نجب خان کی گداری کی وجہ سے پچاس ہزار مسلمان شکست دیا دو بار شکست دیا ٹیپو سلطان نے دو بار شکست دیا انگریز کو اور تیسری بار ستروں سو نینانوے میں شکست نہیں دے پائے کس کی گداری کی وجہ سے اپنوں کی گداری کی وجہ سے گھر کے جھگڑے کی وجہ سے گھر میں جب جھگڑا ہوگا آپ کی ترقی روک جائے گی گھر سے جھگڑا ختم ہوگا آپ کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا کوئی آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا تین مثال دیتا ہوں دیوندی برلوی کو سامنے رکھئے ہنفی اور سلفی کو سامنے رکھئے تین مثال دیتا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا بہت زیادہ دھیان سے سننا مسجد میں آپ ہیں اقامت کہی جا رہی ہے مقتدی کو کب کھرا ہونا تین حدیث آ رہی ہے مقتدی کب کھرا ہوگا اقامت کہی جا رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا موزن اللہ اکبر اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کرا رہا ہے مقتدی کب کھرا ہوگا تین حدیث آ رہی ہے حضرت ابو قطادہ کی حدیث ہے جب تک امام کو نہ دیکھو کھڑے مت ہونا ابو حریرہ کی دوسری حدیث ہے اس میں ہے کہ ہم لوگ تکبیر ختم ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے سب کو مکمل کرنے کے لئے تیسری حدیث آ رہی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی جب بلال قطقہ متی صلاح کہتے تھے تب ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے مسئلہ ایک ہے حدیث تین ہے تینوں حدیث پر کیسے عمل ہوگا امام اقامت کے وقت آ رہا ہے تو جس سب سے امام گدرے اس سب کے لوگ کھڑے ہو گئے حضرت ابو قطادہ کی حدیث پر عمل ہو گیا سب ٹوٹی ہوئی ہے اس کو جوڑنے کے لئے پہلے کھڑے ہو گئے اقامت اب شروع ہوئی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل ہو گیا سب جڑی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے سب لوگ بیٹھے رہے قطقہ متی صلاح ہوئی اس کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے حضرت ابو موسیٰ شریف کی حدیث پر عمل ہو گیا برعیلوی بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے دیبندی بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے اگر دیبندی سمجھتا ہے کہ برعیلوی غلط ہے اس کی نماز ادا ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی ہے اگر برعیلوی سمجھتا ہے کہ میں صحیح پر ہوں حدیث پر میں ہی ہوں وہ حدیث پر نہیں ہے تو نماز ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی یہ بھی گمراہ ہے وہ بھی گمراہ ہے دوسری بات کو یاد رکھئے فجر کی سنت کب پڑھی جائے تین حدیث آ رہی ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے آدمی سنت پڑھتا ہے سنت چھوڑ کر کے جماعت میں شامل ہوگا یا سنت پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہوگا تین حدیث آ رہی ہے پہلی حدیث آ رہی ہے امام بخاری نے لکھا اِذَا عُقِيمَتِ الصَّلَا فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ جب اقامت کہیں جائے تو فرض نماز پڑھو فجر کی نماز پڑھو فرض نماز پڑھو پہلی حدیث دوسری حدیث آ رہی ہے جب سورس طلوع ہو جائے تو صرف فرض نماز ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے تیسری حدیث ہے کہ فجر کی سنت کو مت چھوڑنا چاہے دشمن کے گھوڑے تمہیں کچل ڈا رہے اب مسئلہ ایک ہے حدیث تین ہے تینوں حدیث پر کیسے عمل ہوگا آپ آئے ہیں مسجد میں نماز کھڑی ہوئی ہے آپ کو یقین ہے کہ مجھے رکو مل جائے گا سنت پہلے پڑھ لیجئے جماعت میں شامل ہو جائیے ابو دعوت کی حدیث پر عمل ہو گیا کہ سنت کو مت چھوڑنا چاہے دشمن کے گھوڑے تمہیں کچل ڈالے آپ کو یقین ہے کہ میں سنت میں لگوں گا میرا فرض چھوڑ جائے گا رکو چھوڑ جائے گا تو آپ سنت کو چھوڑ دیجئے فرض میں شامل ہو جائیے فرض پڑھ لیجئے بخاری کی حدیث پر عمل ہو گیا جب آپ کی سنت چھوڑ گئی تو آپ کب پڑھیں گے جب سورس طلوع ہو جائے اشراق کا وقت ہو جائے تو سنت کو لوٹا لیجئے تینوں حدیث پر عمل ہو گیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوندی ہوں میں ہی حق پر ہوں وہ غلط پر ہے تو آپ گمراہ ہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حدیث پر عمل کر رہا ہوں وہ حدیث پر عمل نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہے اس کی نماز ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی تیسری اور آخری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا انگریز کی سرکار چل رہی ہے مارچ نام کا انگریز ہے کاندھلا میں حکومت کرتا ہے مارچ نام کا انگریز ہے کاندھلا میں حکومت کر رہا ہے ہندو مسلمان کا جھگڑا ہو گیا سلفی کی مسجد میں ہنفی آ گیا ہنفی کی مسجد میں سلفی آ گیا ایک نے زور سے آمین کہا دوسرے نے آہستہ سے آمین کہا نماز کے بعد اس نے اس کا گریبان پکڑا اس نے اس کا گریبان پکڑا دونوں میں فائٹنگ شروع ہو گئی لاتھی چل گئی اس کو بچانے کے لئے اس کے لوگ آ گئے اس کو بچانے کے لئے اس کے لوگ آ گئے دونوں ٹکرا گئے لہو لہان ہو گئے خان خدا میں ایک مسلمان ایک قبلہ ایک قرآن والے لہو لہان ہے عدالت میں مقدمہ گیا ہے انگریز کا دور ہے ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے اس مارچ نام کے انگریز کو پانچ منٹ دیماغ خراب ہو گیا کہ یہ آمین کس کا نام ہے زمین کا نام ہے مکان کا نام ہے کس کا نام ہے سمجھ ہی نہیں پہتا بہت دیر کے بعد جب اس کے وقیل نے بحث کیا کہ آمین دراصل دعا کا نام ہے اب اس نے کتنا پیارا ججمنٹ لکھا ہے ہماری آنکھ سے پٹی ہٹانے کے لئے کافی اس نے لکھا کہ آمین کی تین قسم ہے ایک ہے آمین بھی صرف آہستہ سے آمین کہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے ایک آمین بل جر زور سے آمین کہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور آگے جو لکھا وہ دلچسپ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ایک تیسری قسم ہے آمین کی آمین بھی شر فتنہ اٹھانے کے لئے حدیث کی آرہ میں فتنہ اٹھانے کے لئے آمین کہنا یہ اس حدیث سے بھی ثابت نہیں اس حدیث سے بھی ثابت نہیں یہ ہنفی بھی گنہدار ہے یہ صرفی بھی گنہدار ہے ایک مثال فیغام ختم کر رہا آپ لوگ مکمل سنیں گے محبت سے جائیں گے محبت سے مریں گے ہاتھ اگر دیجئے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ اس قوم کی ترقی کو قوم نے رک لیا تین قوم ترقی کر رہی ہے مسلمان کو ترقی نہیں ہے مرواڑی ترقی کر رہا ہے گجر ترقی کر رہا ہے مہتہ ترقی کر رہا ہے مسلمان کو ترقی نہیں ہے کیوں اس میں جو گرتا ہے اس کو سب لوگ سمالتے ہیں مرواڑی میں کوئی اگر نیچے گر رہا ہے سب مل کر کے اس کو سمالتے ہیں اور اگر جھگڑا ہو گیا تو ان کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا عدالت بنی جاتا اس وجہ سے اس قوم کو ترقی ہے مسلمان کو ترقی نہیں ہے قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے کہا کہ دوسری قوم نے اس کی ترقی کو نہیں روکا کہ مسلمان نے مسلمان کی ترقی کو روکا انہوں نے مثال دیا کہ گھوڑا کتے سے اپنی تعریف کر رہا تھا کہ میں جب دورتا ہوں ٹاپ مارتا ہوں تو میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی تو کتہ حسد میں بولا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے بڑی خوبی میرے اندر ہے جب میں دورتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرچ کو چلی جاتی اللہ کہیں کہ چھوٹا مو بڑی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے تلسی ہٹا سے دورتے ہیں کشیدہ ہاتھ پاس کر کے گوال ٹولی پہنچتے ہیں جو پیچھے رہے گا وہ ہارے گا جو جیتے گا وہ آگے ہوگا تو گھوڑا تلسی ہٹا سے دورا کشیدہ ہاتھ پہنچ کر کے دیکھ رہا کہ پیچھے کتہ آ رہا کی نہیں آ رہا تو تلسی ہٹا کا کتہ تلسی ہٹا ہی میں بیٹھا ہوا ہے جانے کا نام نہیں دے رہا وہ پلٹ کر کے آیا کیوں بڑے چھوٹے میان دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن جب دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے کہا ہے میں تم سے پریشان نہیں میں تمہیں قوم سے پریشان تم کو تو دو میل ہم پیچھے کر دے گا جیسا ہی میں تلسی ہٹا کا کتہ تلسی ہٹا سے دوڑوں گا کشیدہ ہاتھ پہنچوں گا کشیدہ ہاتھ کا کتہ روک لے گا کہ بیٹا بوڈر کا راز کر رہے ہو پاسپل دکھا تمہارا اتحاد پاہمی دیوار آہم تھا مخالف اگ کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا تمہاری ہمتوں کا عرش آزم پر نشیمن تھا تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم حدفن تھا تم اپنی حب پرستی تم اپنی حب پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو دستار بندی کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے دو پیغام آپ کی اجازت ہو پانچ پیٹر میں مکمل کر رہا ہوں آپ لوگ مکمل سنیں گے ہاتھ اُڑا دیجئے انشاءاللہ بچے کو اسکول پر پڑھائیں گے مدرسے میں نہیں ہاتھ اٹھائیں صرف وعدہ کریں گے چندہ نہیں دیں گے ہاتھ اٹھائیں خیر ماشاءاللہ اب یہاں ڈیس بریک مار دیا اللہ جزائے خیر دے اکیر وقت میں جب جب صاحب کا مکمل ہو رہا ہے آپ بیدار ہیں دیماغ سے بیدار ہیں دل سے سن رہے ہیں اللہ جزائے خیر دے آپ کی اگر جوان بیٹی ہے غیت سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے دھیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں دستاروندی کا جلسہ ہے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں آپ اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اسکول میں پڑھائیے حافظ بنانا چاہتے ہیں حافظ بنائیے دونوں آسان میں بتا رہا ہوں پانچ سال اسکول میں پڑھائیے جب پانچ سال اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے ہٹا کر کے مدرسے میں تین سال کے لئے داخل کر دیجئے تین سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا جب وہ حافظ قرآن ہوگا تو اس کا دماغ اتنا تیز ہوگا جیسے کہ پتھر پر چاکو تیز ہوا کرتا اب جو تین سال کا غیف ہو گیا ہے اسکول میں ٹوشن کرائیے یہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا سب کو پیچھے چھوڑ دے گا آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہوگا حافظ قرآن ہوگا اس کے بعد ماسٹر گئے ہوگا دوسری بات کو یاد رکھئے جو میں آپ سے کہنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کا بچہ اگر حفظ کرنا چاہے تو اس کو حوصلہ دیجئے اس کو تانہ مت ماریے گا اگر کوئی بچہ حفظ کرنے کے لئے خندان میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو حوصلہ دیجئے بیٹا حفظ کرو بہت اچھی بات حوصلہ دیجئے کیا ملے گا یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اور اس بچہ کو اب تانہ مت ماریے گا حفظ کروگے کہاں سے کھاؤگے کیاں سے کماؤگے یہ تانہ مطمئنی لکھا ہے کہ جس نے حوصلہ دیا حافظ قرآن کو جب وہ جہنم میں پھسے گا تو حافظ قرآن اس کو وہاں سے نکال لے اور جس نے تانہ مارا ہے وہ پھسا ہی پڑا رہے گا ہزار رشتہ دار ہو اپنا باپ کیوں نہ ہو وہ وہی پھسا رہے گا حافظ قرآن اس کو نہیں نکالے گا دوسری بات کو یاد رکھئے آپ اپنے بچے کو جو بھی پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے لیکن قرآن سے اردو سے محرومت کیجئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا بڑا نقصان آپ کا ہونے جا رہا ہے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بچہ قرآن نہیں پڑھا اسکول میں اس کی تعلیم ہوئی قرآن نہیں پڑھا اردو کی اس کی تعلیم نہیں ہوئی اسکول میں اس کی تعلیم ہوئی جب وہ بچہ اللہ کے پاس آئے گا تو قرآن پوچھے گا قرآن معلوم نہیں تو بچہ کہے گا ہمارے ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ بچہ کہے گا کہ تم کو تو بہت بڑی نعمت سے تمہارے ماں باپ نے محروم کر دیا تو بچہ کہے گا کہ میرے ماں باپ کو تم جنت سے محروم کر دو اتنا بڑا نقصان آپ کا ہونے جا رہا ہے اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کرتا ہوں اگر آپ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں بنائیے شوق سے دین سے لے کر کہ دنیا تک آپ کی امیاب ہوں گے کم از کم اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اردو پڑھا لیجئے اور قرآن پڑھا دیجئے انشاءاللہ اس کے لئے تیار ہاتھ اٹھائیے تین بات اور بتانے کے لئے جا رہا ہوں جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے بلکل ختم ہو رہا ہے ختم ہونے کے قریب آ چکا جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے بچے کے سامنے موبائل مت دیکھئے گا بچہ کوپی کرتا سماغ آپ سے زیادہ بڑا رکھتا ہے آپ جو فلم دیکھ رہے ہیں اس کو مقا ملے گا وہ دیکھے گا تو آپ نے فلم دیکھا آپ موبائل چھوڑ کر گئے بچہ دیکھنے لگا تو بچہ کو گناہ ہوگا کہ آپ کو گناہ ہوگا تو لکھا ہے کہ بچے کا تو ابھی نام عمال کھلا ہی نہیں لیکن باپ کو دیکھ کر کے بچہ کوپی کیا بچے کا گناہ باپ کے نام عمال میں لکھا جائے جمعہ کے دن چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں باپ کے ساتھ رکو میں گیا باپ تو وہ بھی چلا جاتے سجدے میں گئے تو وہ بھی چلا جاتے تو بچے کو تو نماز کا رکو معلوم ہی نہیں ہے کہ رکو کیا ہے سجدہ کیا ہے اس کا نام عمال کھلا ہی نہیں یہ نماز کہاں لکھی جائے گی چونکہ باپ ذریعہ بنا بچے کے رکو کا بچے کیا رکو باپ کے نام عمال میں لکھا جائے گا اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بچہ جب گھر میں رہے آپ کو موبائل نہیں دیکھنا بچہ جب گھر میں رہے موبائل چھوڑ دینا آپ گھر میں رہتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں آپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں بچہ نہیں چھوڑتا ہے آپ ہی موبائل چھوڑ دیجئے بچے کو بچا دیجئے دوسری بات آپ کو بتانے کے لئے اور جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا بچہ جب گھر میں رہے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے میاں بیوی بھول سے بھی جھگڑا مت کیجئے گا میاں بیوی بچہ گھر میں رہے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا اگر آپ جھگڑا کرنے چاہتے ہی ہیں تکراہ کرنی ہے آپ کو تو بچہ کو نکلنے دیجئے جب بچہ گھر سے نکل جائے تو جو بحثہ بحثی کرنی ہے میاں بیوی کرتے رہی لیکن بچہ جب گھر میں موجود رہے تو آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے کیوں کہ بچہ آپ کو نگاہ سے گرا دے گا ماں باپ کو نگاہ سے گرا دے گا جوانی میں قدر نہیں کرے گا بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا تیسری بات کو اور یاد رکھئے جو آخری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہے آخری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہے چھوٹا بچہ ہے گھر میں نادانی کرتا ہے آپ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا وہ نادان ہے آپ نادان نہیں اور بچے ہی میں جب عادت نہیں بنی تو جوانی میں کیا عادت بنے گی ہر کام کی پابندی جب بچپن میں کرائی جاتی ہے تو اس کام کی پابندی جوانی تک باقی رہتی ہے ابھی چھوٹی کمچی ہے کچھی کمچی ہے جدھر بھی آپ سیدھا کیجئے گا ادھر سیدھا ہو جائے گا لیکن جب وہی کچھی کمچی پک جائے گی تو ٹوٹ تو جائے گی سیدھا نہیں اس لیے بچے پر پورا پورا دھیان دینا ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اے میرے ننھے گلفان میری نیدے تیرے نام تیرا بچپن پاک رہے مجھ پہ تو ہے سوئی نظام اے میرے ننھے گلفان کس کا پڑا تجھ پہ سایا کس نے یہ رستہ دکھلایا کون تجھے اس گھر میں لیا کون تجھے اس گھر میں لیا یہ گھر ہے رسوا بدنا اے میرے ننھے گلفان جلسہ تیزی سے نکل گیا آپ کو جتنی زیادہ میں دعا دو کم ہے دل سے دعا دیتا ہوں آپ کے دل کی مراد اللہ پوری فرمائے تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے زندگی بھر کے لیے جلسہ آپ کو کامیاب کرے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئی گی آفت تین وجہ سے آ رہی ہے گناہ کرتے ہیں اس لئے آفت آتی ہے حرام کماتے اس لئے آفت آتی ہے غلط ماحول میں ہے اس لئے آفت آتی ہے آپ چھوڑ کر کے تجربہ کر کے دیکھئے آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں ملے صاحب کے دفتر میں ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شئی کے تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی ٹھے پتلون کے چکر میں تو روٹی بھی گئی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ربنا احسن عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام ومن تغفيته منا فتغفه على الإيمان ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقن عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات انك سمع قريب مجب للدعوات يا رب العالمين اللهم ارحمنا ورحمهم فانك خير الراحمين اللهم ارزقنا وارزقهم فانك خير الرازقين اللهم افتع لنا وافتع لهم فانك خير الفاتحين اللهم اصلح لنا واصلح لهم فانك خير المصلحين اللهم اهدي لنا واهدي لهم فانك خير الهادين اللهم اغفر لنا واخفر لهم فانك خير الغافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وطب علینا انك انت تتواب الرحیم وصل اللہ تعالى لاخر خلق محمد واله وصحبه اجمعین ورحمتك يا ارحم الراحمين اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتی حبلی ویڈیو میں خدا عافیت